اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشان شکایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رجالوں وہ لوگوں لا تُلہیہ تجارتوں جنہیں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت کہ وہ تجارت کر رہے ہیں منڈی میں لوگوں کے حجوم میں ہیں لیکن میری یاد سے غافل نہیں ہے وَلَا بَئِ اُنْ اور نَا اِخْرِيدُ وَفْرُوَغْتُ انہیں غفلت کر رہی ہے وہ لین لین کر رہے ہیں لیکن اس میں اللہ رب العزت کا ذکر بھی شامل حال ہے اور اس میں جو اصول اور قانون بتائیں ہیں وہ بھی شامل حال ہے کہ توکہ نہیں دینا جھوٹ نہیں بولنا دگا نہیں دینا جھوٹی قسم نہیں اٹھانی ناپھول میں کبھی نہیں کرنی پورا جو ہے وہ معاملہ ہم نے اچھے طریقے سے کرنا ہے اور وہ اس وقت یہ ہے کہ جب دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد حاضر ہوگی کہ وہ میرے ساتھ ہے میرا اتنا وہ گربت والا ہے اس کا مالک گرجے نہیں آیا اس کا ملازم آیا ہے میں نے پھر بھی اس کے ساتھ دھوکے والا معاملہ نہیں کرنا آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رجار اللہ تلہی تجارتن ولا بیعن انذکر اللہ کہ وہ تجارت پر خرید و فروغ تو انہیں غافل نہیں کرتے وہ ایک قوم اس پر آتی اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں وہ اتائے زکاة اور وہ زکاة بھی دیتے ہیں کہ زکاة بھی دیتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ کامیاب ہیں انہیں کوئی چیز بھی غافل نہیں کر رہی آگے کرمایا یہ خوافون ہے یہ اومن وہ اس دن سے ڈرتے ہیں تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبِ جس دن دیل رہے ہیں وہ گھبرا جائیں گے وَلْعَبْسَارُ اور آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ جائیں گی کہ یہ ساری زندگی ہم کیا کرتے رہے اور یہ نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بڑا کہ اللہ رب العزم نے فرمایا کہ ہر جیز کو کسرت پر ساتھ جمع کرنے کے اندر تو نے کبرتا کبنی زندگی بسر کرتی اس کا نتیجہ تو ہم قریب ہوں دیکھے گا اللہ رب العزم نے یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنا دل ثابت قدم رکھتے ہیں میری یاد سے اپنے آپ کو معمور رکھتے ہیں قیامت والے دن ان کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی نہیں رہیں گی نہ ہی ان کا دل ڈگمگائے گا وہ مضبوط اور ثابت قدم ہوں گے کہ جو کام ہم کر کے آئے ہیں یہ پختہ اور بکہ ہے لہٰذا ہمارا کوئی خوف والا معاملہ نہیں ہے جو اس کے بارکس ہوں گے وہ ثابت قدم نہیں رہیں گے وہ ڈگمگا جائیں گے کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم بڑا اچھا کام کرتے نہیں ہیں لیکن آر تو سارے کا سارا معاملہ اس کے مخالف نکلا ہے اللہ رب رب رہیت فرماتا ہے کہ جو بندے میری یاد سے غافل نہیں ہوتے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل پھٹ جائیں گے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے کہ ہم تو ساری زندگی جو بار و بارے حیات کرتے رہے اس کو بڑا بہتر سمجھتے تھے لیکن یہ تو سارے کا سارا معاملہ اس کے مخالف ہو گیا ہے رومی فرماتے ہیں کہ تیرے پاس ابھی اس دار العمل دنیا میں وقت ہے تو رہتے رہتے تاخیر نہ کر اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے معاملات کو درست کر لیں آپ انوان اس کا بانتے ہیں کہ آفت تاخیر خیرات بفردہ کہ اچھے کاموں کو بوافر نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی نیت کی یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو اس کا مطلب ابھی ہے یہ نہیں ہے کہ کل سے پڑھیں گے مہینے بعد پڑھیں گے یا یہ کام کر کے پڑھتے ہیں نہیں جو اچھا کام کرنے کی لیت کی ہے وہ ابھی کر دوسرے لنگے کا تجھے ہوئے پتہ نہیں ہے کہ وہ میسر بھی آنا ہے یا کہ نہیں آنا حافظ محمد علی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ ہیں آپ سے ایک کسی نے چھوال کیا کہ آپ خیر پر شیف تو اکثر جاتے ہیں جب کبھی جائیں ہمیں بھی ساس لیتے جائیں آپ نے فرمایا کہ چلو چلے اس نے کہا جی میں نے کہا ہے کہ جب کبھی جائیں مجھے بھی لیتے جائیں انہوں نے کہا جی آپ نے کہا دیا میں جا رہا ہوں آپ نے جانا ہے پھر بھی ٹھیک ہے نہیں جانا پھر بھی ٹھیک ہے پتہ نہیں وہ علماء مجھسر آتا ہے جب کبھی والا یہ نہیں آتا میں جا رہا ہوں آپ نے جانا ہے تو آئیں اگر نہیں جانا تو نہ آئیں یہ آپ نے رستے میں جاتے جاتے جو بولا گڑھ یہ گاؤں آتا ہے وہاں پہ رات دھیری تھی جنگل سے سامپ نکلا اس نے تیز فنکارہ جیسے سامپ شوکتا ہے وہ جو میرے ساتھ والا دوست تھا وہ تھوڑا سا ڈر گیا میں نے اسے کہا کہ دل کابو میں رکھو جدر جا رہے ہو دھیان ادھر رکھو بھی ہمیں کچھ نہیں کہے گا آپ فرماتے ہیں کہ وہ لیکن قائم نہ رہ سکا وہ بے ہوشو ہو گیا سامپ آگے سے ہمارے گزر گیا وہ جب سامپ گزر گیا میں نے اسے جگایا اس کو اینک لگوائی اسے کہا کہ تسلی سے رہو آپ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں بھی پہنچ کے تقریباً گیارہ بجے کا وقت تھا رات کا سائیبہ کے اپنی ڈوڑی کی چھات پر کھڑے تھے انہوں نے میں دیکھا اور فرمایا کہ صبح فجر کے بار میں لگر کھائیں اور بستر لے کے سو جائیں صبح آپ فرماتے ہیں ہم ملے پھر اسی طرح سے کامکار میں شام ہو گئی اور ہم نے پھر اجازت طلب کی کہ ہمیں باپسی کی اجازت دیں آپ فرماتے ہیں کہ صحیح باپ نے حرمایا کہ کل رات والا معاملہ بھول کریں آپ کے ساتھ وہی شخص ہے کل سو چلے جائیے وہ بتا بڑا احران کہ نہ آپ نے بتایا ہے نہ میں نے بتایا ہے میں نے کہا بس میں نے کہا تھا کہ دل کا دھیان ادھر رکھو وہ ہمارا سارا خیال رکھنے والے آپ فرماتے ہیں کہ تُو اپنے دل کا دھیان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھ وہ تیرے سارے معاملات کو دیکھنے والا ہے وہ تیرا دھیان کرنے والا ہے جب وہ تیرا دھیان کرنے والا ہوگا تو وہ تو سب سے بڑا کارساز ہے وہ تو ہر لما تیرے ساتھ ہے اور تجھے کبھی بھی وہ گھنٹے کی سودے میں جانے نہیں دے گا